میں اپنے سیمینارز میں اکثر یہ کوشن سنتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے اپنے پورے کریئر میں ان لوگوں کو یہ چنتہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے جو لوگ شورٹیجز میں سوچتے ہیں جن کے پاس ابنڈنس میں نہیں ہے جن کا مائنسیٹ ہے شورٹیج پہ وہ لوگ اکثر اس چیز کی چنتہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور بیلنس نہیں ہے ورک لائف بیلنس کے بارے میں وہ لوگ زیادہ بات کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ہر ایک بندے کے پاس جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ہر ایک انسان کے پاس دنیا میں یہاں پہ کوئی بھی ہو کروڑ پتی ہو عرب پتی ہو امیر ہو غریب ہو سب کے پاس چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں جو امیر آدمی ہے اس کو اپنا پیسہ بنانے کے لیے صرف چوبیس گھنٹے ہی ملے ہیں ایک ہزار چار سو چالیس منٹس ہی ہیں دن بھر میں اب وہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے کیسے یوٹلائز کرتا ہے یہ اس کے اوپر ہے جو پڑھنے لے لوگ ہیں وہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک سو اور سٹھ گھنٹے ہی ہوتے ہیں ہفتے میں اس سے زیادہ نہیں ہوتے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے تین سو پینسٹھ دن ہی ہوتے ہیں بھائی اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اور میں کیا کرتا ہوں اور سکسسفل پیپل لوگ کیا کرتے ہیں غریب لوگ کیا کرتے ہیں امیر لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو ٹین ایکس بیس موڈ ہے ہمارا یہ ٹینٹی فور آور کلوک ہے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم ان کو کیسے ڈیوائیڈ کریں کیسے ہم اپنے آپ کو مینیج کریں بلکہ مینیج مت کریے میں کہتا ہوں کہ create کریے I don't believe in managing time I am interested in creating time time کو create کیسے کیا جائے میں چوبیس گھنٹوں کو اورتالیس گھنٹے کا کیسے بنا لوں میں اپنے دن کو ڈبل ٹپل کیسے کر لوں میں چوبیس گھنٹوں کو اورتالیس گھنٹوں کا کیسے بنا لوں میں ایک دن کو دس دن کے برابر time کو skews کر کے کیسے میں اپنے time کو زیادہ effective کر سکتا ہوں اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک سو اور سٹھ گھنٹے ہوتے ہیں ہفتے میں اور ہم لوگ سال بھر میں ٹوٹل گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس آٹھ ہزار ساتھ ساٹھ اب آپ کتنی دیر سوتے ہیں کتنی دیر کیا کیا کام کرتے ہیں وہ آپ کا time ہونا چاہیے یہ میرا ہے time table کہ میں کتنے بجے سوتا ہوں کتنے بجے اٹھتا ہوں کتنے بجے کیا کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہیں سے ساری چیزیں develop ہوں گی اگر آپ دس دس بارہ بارہ گھنٹے سوتے رہیں گے تو پھر کام کب کریں گے ہے نا آپ کو سونے کے لیے ہاں بھائی مانتا ہوں آٹھ گھنٹے کی نین بہت ضروری ہوتی ہے سب کہتے ہیں بر یہ بکواس باتیں ہیں میرا اس میں بشواس نہیں ہے لیکن آپ آٹھ گھنٹے کی نین لیجئے آٹھ سے زیادہ من لیجئے دس بارہ پندہ گھنٹے من لیجئے لیکن چار گھنٹے بھی sufficient ہے اگر لائف میں success کرنا ہے grow کرنا آگے بڑھنا ہے تو صرف چار گھنٹے سونا ہوگا اگر چار گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو لائف میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے ٹھیک ہے تو پانچ بجے اٹھ جانا ہے آپ کو بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے ورکاوٹ کتنا کرنا ہے یہ میرا چارڈ ہے یہ میں ابھی اس پر ڈسکس کروں گا لیکن پہلے نمبر پر تھوہا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایوریج پیپل کیا کرتے ہیں جو اوسط لوگ ہیں ایوریج ایمپلوئی ہیں وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں کام کتنی دیر کرتے ہیں ہم کتنی دیر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہم اپنا جو ہمارا قیمتی سمیں ہے ایک ایک منٹ ایک ایک پل ہمارے پاس قیمتی ہے ہم کتنا ویسٹ کر دیتے ہیں ہم کتنے روپے بنا سکتے ہیں سال میں اور کتنے روپے کما سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اپنا افیکٹیو کر لیں گے کیسے تو نمبر اون پہ ہے ایوریج ایمپلوئی ایوریج ایمپلوئی کون ہوتا ہے ایوریج ایمپلوئی ایوریج مین وہ ہوتے ہیں جو میڈل کلاس فیملی ہے جو سب سے خطرناک سٹیج ہے یہ ایوریج جو ہے نا یہی سب سے خطرناک ہے اس کو مائنڈ سے نکالنا ہوگا وہ لوگ ہر سال ایک ہزار سات سو پچاس گھنٹے کام کرتے ہیں یعنی اگر دن بھر میں پانچ چھ گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں تو سال بھر میں وہ کام کریں گے ایک ہزار سات سو پچاس گھنٹے جس میں وہ بنائیں گے باون ہزار روپے سال تو ان کا ہر گھنٹہ پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹائم بڑھ جائے میں چاہتا ہوں کہ ٹائم میرا ایکسٹینڈ ہو جائے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے مجھے کرنا ہوگا the way to buy time is to hire people مجھے کیا کرنا ہوگا اگر میں اپنے ٹائم بڑھانا چاہتا ہوں تو میں اپنے جیسے لوگوں کو hire کر لوں گا تو میں دن بھر میں کام کرتا ہوں پانچ گھنٹے میری طرح میں نے ایک اور بندہ hire کر لیا جو وہ پانچ گھنٹے وہ کام کرے گا ایک اور hire کر لیا تو پانچ گھنٹے وہ کام کرے گا ایک اور hire کر لیا تو پانچ گھنٹے وہ کام کر لے گا تو پانچ گھنٹے میں کام کروں گا تین لوگ ہیں تو پانچ تین ہیں پندرہ پندرہ گھنٹے میرا کام بڑھ جائے گا کرنا کیا ہے اب مان لیجے میں صرف یہ سترہ سو پچاس گھنٹے اگر میں سال کے کام کرتا ہوں تو میری طرح پانچ لوگ ہو گئے دس لوگ ہو گئے سو لوگ ہوگا تو اسی طریقے سے ٹائم میرا بڑھتا چلا جائے گا اور یہ سیلری بڑھ جائے گی باون ہزار میں کما رہا ہوں باون ہزار وہ کمائے گا باون ہزار وہ کمائے گا تو یہ ایوریج بڑھ جائے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کو اپنا ٹائم بڑھانا ہے تو لوگوں کو ہائر کرنا ہوگا لوگ اکثر بولتے ہیں کہ ہائر کرنے سے نقصان ہوتا ہے اچھے لوگ ملتے نہیں ارے اچھے لوگ نہیں ملتے تو ان کو دفع کرو آپ ہائر کرو جو کام کر رہا ہے اس کو رکھو نہیں کام کر رہا تو بھگاؤ نا option ہے نا لیکن اگر آپ ہائر نہیں کریں گے اگر آپ گروہ نہیں کریں گے تو کیسے ہوں گے بہت سارے لوگ چنتہ کرتے ہیں لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے اسی لیے بھارت میں بائیس ہزار میلین small businesses ہیں جو بندوں کو ہائر ہی نہیں کرتے ہیں employee کو ہائر ہی نہیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اکیلے سارا کام کرتے ہیں سارا کام اکیلے آپ کریں گے تو کیسے کر پائیں گے کیونکہ وہ میڈل کلاس منٹیلٹی کے ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں سارا کام خودی کرو بچا کے رکھو دھندہ کسی کو دو مت کیونکہ اگر کسی کو بتا دو گے کو سیکھ جائے گا دوسری جگہ کام کر لے گا وہ آپ کا کامپیٹیٹر تیار ہو جائے گا بھئی ہے یہ چھوٹی سوچ ہے اس سے باہر نکلنا پڑا ہے وہ کہیں گے کوسٹ کون دے گا کوسٹ وہی بندہ دے گا جب بندے سے آپ کام کرا ہوگا یہی تو سیکھنا ہے کہ ایک بندے سے کیسے کام کرانا ہے یہی تو ساری چیزیں کلیر کرنی ہیں اب یہ سمجھئے تیس روپے گھنٹہ ایک بندے پر پڑ رہا ہے اگر وہ اس سے زیادہ کا کام کرتا ہے تو ٹھیک نہیں کرتا ہے تو چھوڑیے اس کو کمی دھوڑی نہ ہے دنیا میں کسی چیز کی لوگوں کو خریدنا کام پر رکھنا ایکسپنسیو ہے مانتا ہوں لیکن وہ ٹائم جو آپ کا جا رہا ہے وہ تو اس سے زیادہ بھی خیمتی ہے ہے نا آپ اکیلے پانچ گھنٹے کام کر رہے ہو صرف تیس روپے کمہ رہے ہو آپ نے اپنی طرح پانچ بندے رکھ دیئے پاندرہ جڑ سو کماؤ گے بزنس گرو کرے گا زیادہ تیزی میں کیونکہ پانچ لوگ آ جائیں گے آپ کے ٹیم میں اسی لئے میں امپلائی نے میں ٹیم میمبرز بولتا ہوں جب ٹیم میمبرز ہوں گے تو ان کے اندر وہ بھاونا ہوگی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے امپلائی ہوگا تو وہ امپلائی ہوتا ہے اسی لئے سیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے ٹیم میمبر کو موٹیویٹ کرنا ہے سیکنڈ نمبر آتا ہے ٹرپل یور انکم آپ ٹرپل کر سکتے ہو پانچ گھنا کر سکتے ہو دس گھنا کیسے ورک اتنے آورس پر یہ انسٹیڈ آف ون سیون فائب ابھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ سترہ سو پچاس گھنٹے اکیلے کام کرتے ہو تین لوگ کام کریں گے تو اتنے گھنٹے کام ہو جائے گا آپ اکیلے کام کرتے ہو تو باون ازار کماتے ہو تین لوگ کام کریں گے تو اتنے ہو جائیں گے آپ اکیلے کرتے ہو تو اتنا ہے you want to make more do more work اگر آپ زیادہ چاہتے ہو تو زیادہ بڑی ٹیم آپ کو develop کرنا ہوگی نیکس آتا ہے ہمارا if time is money آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے امیر لوگ کیا کرتے ہیں امیر لوگ اپنا time بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں غریب لوگ اپنا time لگاتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے اب آپ سبجی خریدنے جا رہے ہیں آپ پیسہ بچا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی productivity activity نہیں ہو رہی ہے تو آپ بتائیے یہ آپ صحیح کام ہے کہ نہیں آپ بچائیے سودہ کوئی اور خرید سکتا ہے آپ earning کے پر فوکس کیجئے ہے نا آپ گھر کے چھوٹے موٹے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں تو اس سے پیسہ بچ رہا ہے بٹ پیسہ earning نہیں ہو رہا ہے earning کرنا important ہے بچانا پیسہ important نہیں earning ہو رہی ہے آمدنی زیادہ ہے تو ساری چیزیں manage کر لیں گے آپ اتنی دیر میں سوچئے کہ کہاں میں appointment اپنا done کر سکتا ہوں کہاں میں deal done کر سکتا ہوں کہاں جا سکتا ہوں کتنے لوگوں سے میں مل سکتا ہوں اس time میں اس time میں میں اپنی کتنی deal done کر سکتا ہوں اس time میں میں اپنے کتنا work کر سکتا ہوں do the math when it comes to productivity and buying time جب بھی productivity کے بارے میں بات ہو یا buying time کے بارے میں بات ہو تو کیا کر رہا ہوتا do the math simple math ہے میں کام کرتا ہوں 45 گھنٹے 4500 گھنٹے میں کام کرتا ہوں میں نے employees رکھ لیے 3, 4, 5 جو بھی ہیں تو اب یہ گھنٹے بڑھ جائیں گے یہ 73,500 گھنٹے ہوگا productivity کتی ہوگئی 78,000 گھنٹے ہوگئے کام بڑھے گا جلدی تیزی میں ہوگا fast ہوگا grow ہوگا بہت speed میں اب تھوڑا سا ایک چیز اور دیکھئے let's assume that you have اگر آپ دیکھئے کہ آپ اگر مالی جی 75 سال بھی جیتے آپ دیکھئے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے مالی جی آپ 75 سال تک جیتے ہیں تو approximately کتنے گھنٹے ہوگئے 6,57,000 گھنٹے آپ کے پاس ہیں تو in this lifetime take any given day of the week you have an average 3900 منڈے ہوں گے آپ کے پاس Tuesday, Wednesday ہوں گے اب یہاں پہ scary part کیا ہے سب سے بڑھا کہ اگر آپ 37 سال کے ہیں تو آپ دیکھئے آپ کے پاس کتنا ٹائم بچا ہے then you have only 1950 ویڈنس ڈے بچے ہیں صرف 1950 روپے اگر آپ کے پاس بچے 1950 روپے صرف آپ کے پاس بچے ہوں تو آپ بتائیے کہ آپ اپنا نام کیسے بچا پائیں گے آپ کیسے اپنا کام کر پائیں گے یہاں پہ سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب time آپ کے پاس بچا ہے بہت کم اگر آپ کی عمر 37 سال 40 سال ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ کے شریر کی طاقت بھی چلی جائے تو آپ کرنا کیا ہے اب ان گھنٹوں کو بہت اتیاز سے کام کرنا ہے بہت عساب سے ان کو خرج کرنا ہے آپ time waste نہیں کرنا جو live تھی گئی اب time waste کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں سب کچھ بند کر دیجئے بھائی اپنے کام میں جھڑ جائیے فالتو کے time میں waste time کرنا بند دیجئے اگر سکسز کو اپنا بنالی تو priority based کام کیجئے سب سے پہلے نمبر پہ دیکھئے کیا کیا priorities ہیں ان priority کو پہلے نمبر پہ کرنا ہے اس کے بعد میں کون سا کام ہم delegate کر سکتے ہیں کون سا کام ہم automate کر سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں آئیے اس پروگرام میں ہم آپ کو a to z پورا plan chart بنا جائے گی اور دو سال میں آپ کے سپنے سارے ساکار ہونے لگیں گے guaranteed آئیے join کریے ہم کو ٹھیک ہے تو اب questions ہیں کہ how much time are you at work each day آپ اپنے کام کو کتنا time دیتے ہیں اور آپ کے پاس کتنا time ہے جو آپ فالتو activities میں خرچ کرتے ہیں روزانہ smoking میں drinking میں شراب پی time waste کرتے ہیں ادھر سو بیٹھے ہیں having lunch اور meetings with no business opportunities business opportunities جہاں نہیں ہے وہاں پہ آپ جاتے نہیں ہے time waste نہیں کرتے ہیں ان لوگ کے ساتھ میں lunch نہیں کرتے ہیں meeting نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے what are some of your own time ویسٹر اور کیا کیا life میں value add کی ٹھیک ہے ویڈیو لینا چار گھنٹے نہیں لے سکتے تو آٹھ گھنٹے لیں لڑے نہیں مجھ سے اس بات پہ کہ ڈاکٹر اور وہ سب کو مت involve کر یہ آپ جتنا زیادہ سوئن گے وہ time ویسٹ ہو گا آپ ایک بار habit develop کر لیں گے اپنی آپ productivity بڑھ جائے گی آپ کی consciousness بڑھ جائے گی ایک بار جیسی آپ جیسی ہو جاتا ہے پھر آپ اس کام کو کر 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 habit ڈال لیتے act now کے habit ڈال یہ ہم پتا نہیں لیکن ہم یہ کر نہیں پاتے ہر انسان کو ہر چیز پتا ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں کر پاتا تو اس ہوتا ہے کہ act now آپ اپنے آپ کو اتنا grow کر لیں کہ آپ بھی سارے کام کر لیں نہیں کر پاتے تو آپ کو ایک بندہ آئیر چھوڑو کل آج بہت تھک گیا چھوڑو کل یہ جاؤگے وہ سننا ہے جو ایک کہہ رہے نہیں تم تھک گئے تھے اب تم نہیں اس کو مار دینا تو اگر آپ کر پاتے ہیں خود کو اس لائک تو ٹھیک نہیں تو کسی کوچ ٹرینر ماسٹر گائیڈ کے ساتھ میں کام کریں اس کے لئے میں تیار ہوں اگر آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے تو مجھے کال کریں میرے نمبر ہے 774 2959 151 بہت بہت دھنیوا کمنٹ کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اگر آپ لگتا ہے کہ کسی کی help کر سکتی ہے مدد کر سکتی تو شیئر کریں ٹھیک ہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے 10x 20 موٹ پہ اپنے ٹائم کو فکس کر دیجئے بچائیے بہت زیادہ ٹائم کیونکہ ٹائم منجمنٹ پہ ویڈیو اس کے زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو 10x your time اپنے time کو 10 گنا بڑھائیں دس گنا کیسے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے